اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لائے ہوں بہت ہی زبردست ریسیوی جو کہ یونیک ہے اور آپ نے میرے حال سے کہیں بھی یہ نہیں کھائے ہوں گے اور یہ میں نے ساموسے بنائے ہوئے ہیں بیٹ روٹ کے یعنی چکندر کے اور اس میں میں نے اس میں چیز بھی ڈال ہوا ہے جو کہ بہت ہی زبردست اور اس کا لپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے یمی یہ لگ رہے ہیں اور بلکل یونیک آپ نے تو ساموسے بہت کھائیں گے آلو کے ساموسے کھائیں گے سبزی کے ساموسے کھائیں گے چکن کے کیمے کے ڈیفرنٹ کھائیں گے لیکن چکندر کے آپ نے نہیں کھائیں گے تو اس دفعہ آپ میرے سٹائل سے بنائیں اور اس کو انجائے کریں تو اس کا لک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست اور کتنے یمی لگ رہے ہیں اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے بیٹ روٹ اور چکندر اور مٹر کی فیلنگ کی ہوئی ہے تو اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے تو چکندر کے ساموسے ہیں تو ہم چکندری لیں گے تو سب سے پہلے میں نے ایک چکندر لیا ہوا ہے اور اس کو میں بوائل کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کا جوس نکالنا ہے اس کی پیوری بنانی ہے اور پھر اس کی میں ڈو میں ڈالوں گی اور اسے میں آٹا بون دوں گی تو سب سے پہلے ہم اس کو بوائل کر لیں گے اچھی طرح اچھا ڈو کے لئے ہم آتے ہیں تو اس میں میں نے دو کپ میدہ لیا ہوا ہے ساتھ میں حضب زائی کا نمک اور تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے اس میں گی ڈالا ہے میں کم ایمون میں بنا رہی ہوں اگر آپ نے زیادہ بنانے ہیں پھر آپ اس کے ایمونٹ دبل یا ٹربل کر سکتے ہیں اور جو چکندر میں نے بوائل کیا ہے اس کو میں نے بلینڈر میں ڈال دیا ہے اور اس کا جوس میں نے نکال دیا ہے اور اس کو میں نے چھان لیا ہے تو پانی کی جگہ ہم اس کو جو آٹا ہے اس سے گوننیں گے تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں ڈال لیوں تاکہ ہمارا آٹا ٹائٹ بنے کیونکہ ساموسے کا آٹا جو ہم بناتے ہیں وہ ٹائٹ ہم گوننے کیونکہ پھر ساموسے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتے ہیں تو میں آٹا گونتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور فیلنگ کی سائٹ پر ہم آتے ہیں تو میں نے کدکش کر لیا ہے بیٹ روٹ کو اور اس کے ساتھ میں نے مطر بھی بوائل کیے ہیں اس میں مطر بھی جائیں گے اور ساتھ میں کاٹی چیز تو فیلنگ میں آپ کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں چکندر لازمی ہے تو میں نے کلر کمبینیشن اور ٹیس کے حساب سے یہ تین آئیٹم لیے ہیں اس میں پھر میں نے ہر ادنے بھی ڈالا ہے اور ساتھ میں کچھ سپائشز بھی ڈال لیے ہیں ہس بھی زائی کے اس میں نمک جائے گا اور اس کے دعوے میں نے اس میں مرچی ڈالی ہے تقریباً ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچوں ہیں آپ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں میں نے زیرہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اور ان سب چیزوں کو میں مکس کر لوں گی اور اس کے علاوہ میں نے پیاس سے پانی نکالا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون میں اس میں چاپ گیا ہوا پیاس جالی ہوں لیکن آپ نے اس سے پانی نکالنا ہے کیونکہ پھر سموز سے آپ کی سوگی بنیں گے اور اچھے نہیں بنیں گے تو آپ نے چکندر کا پانی بھی نکالنا ہے اور مٹر جو آپ نے وائل کی ہے وہ بھی آپ کے ڈرائی ہونی چاہیے اور پیاس کا پانی بھی نہیں ہونا چاہیے ہماری فیلنگ ریڈی ہو گئی ہے اب اس کے میں پیولے بنا رہی ہوں اور پھر میں اس کو بیل دی ہوں اور فیلنگ اس کی ہم نے کرنی ہے تو وہی جس طرح عام سموز سے ہم بناتے ہیں گول روٹی ہم نے بیل لی ہے اور پھر اس کو ہم نے ہاف کٹ لگانا ہے آپ کسی بھی سٹائل کے سموزے بنا سکتے ہیں ایون جو پیٹی سٹائل ہوتے ہیں ریکٹینگل شیپ میں جو ہوتے ہیں سکوئر یا ریکٹینگل آپ اسے وہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے کس طرح یہ بنانے ہیں تو میں ابھی سموزے سٹائل میں بنا رہی ہوں تو اس کو بنانا بہت آسان ہے جس طرح عام ہم آلو کے سموزے بناتے ہیں ہم نے اسی طرح یہ بنانے ہیں جس طرح عام ہم آلو کے سموزے بناتے ہیں جس طرح عام ہم آلو کے سموزے بناتے ہیں جس طرح عام ہم آلو کے سموزے بناتے ہیں جس طرہ عام ہم آلو کے سموزے بناتے ہیں جس طرح عام ہم آلوچے部分 جس طرح ڈیپین جس طرح سائے روڈیا میں نے بیل دی ہیں اور اب اس کی ہم فلنگ کر دیں یہ میں نے میدے کی لئی بنائی ہے تاکہ جب ہم اس کو بند کریں تو یہ اس میں سٹافنگ اچھی طرح کور ہو اور اس میں آئل نہ جائے تو اس کو میں بند کر رہی ہوں اس میں فلنگ کر رہی ہوں موسیقی 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 کرنا ہے اور پھر اس کا ہم کلیم زرے لو کر دیں گے تاکہ یہ اندر سے بھی کوک ہو جائیں آپ اس کا کلر بھی دے سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور یونیک کلر آئے گوا ہے ریٹ کلر میں اور اس میں کوئی بھی فوڈ کلر میں نے نہیں ڈالا کیونکہ یہ چکندر میں اپنا زبردست ریٹش کلر ہوتا ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو اور از اف آ یہ ریسپی لازمی ٹرائے کریں گا مجھے امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل پہ اور بھی بہت زبردست زبردستی ریسپیز ہیں آپ اس کو بھی واش کریں میں نے آلو کی سموز سے ڈیفرنٹ سٹائل کے بنائے ہوئے ہیں اور آپ اس کو بھی دیکھیں اور یہ ریسپی بھی آپ ٹرائے کریں تو انشاءاللہ بہت جل میں ایک نئی ریسپیز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ فیورز